ہر اس آفریدی پشاور سے کیا شریعت امیر انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مہنگے ترین برانڈز کے پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار کے کوٹ پہنے یہ اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا نئی جی اسراف اور فضول خرچی ہر آدمی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے ایک آدمی کی تنخواہی ساٹھ ہزار ہے اور وہ ساٹھ ہزار کا کوٹ پہن لے تو بے وقوف ہے وہ اسراف میں داخل ہے کیونکہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہا ہے بھائی تو کوٹ کے بجائے دوسری چیزوں پر خرچ کر لے ضروری جو کھانے پینے کی تعلیم ہے لیکن ایک آدمی کی آمدن ساٹھ لاکھ روپے ہے تو اس کے لیے ساٹھ ہزار کی کیا ویلیو ہے وہ برینڈ کی چیزیں خریدے گا جو مختلف قسم کے برینڈ ہیں تو وہ اس کے لیے یہ اسراف میں داخل نہیں ہے تو ہر آدمی کا اسراف اور تبزیر وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے مالداروں کا مالداروں کے حساب سے ہوتا ہے ہاں ساٹھ لاکھ والا آدمی جس کی مہانہ آمدن ساٹھ لاکھ ہے وہ ساٹھ ہزار کا کوٹ نہیں پہن رہا بلکہ وہ پچاس روپے والا کوٹ پہن رہا ہے تو اس میں تو اس کو کنجوس کہا جائے گا تو برینڈ ہاں یہ برینڈ کی چیزیں پہننا صرف شو مارنے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے آج کل مالداروں میں شو مارنے کا انصر ہے وہی چیز سستی میں اچھی مل رہی ہے صرف برینڈ کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ جی اتنی زوردست چیز پہن گے گھوم رہا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ دکھلاوے میں آتا ہے لیکن اگر سہولت کے لیے اور تاکہ میں دیکھنے میں اچھا لگوں ایک زینت پیدا ہو برینڈ کی کالیٹی ایسی ہے کہ وہ بڑی اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے انسان پھر ٹھیک ہے مالدار کو اللہ نے پیسہ دیا اس لیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے غریب کو اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرے اور آخرت میں دونوں کا دنیا میں دونوں کا امتحان ہے کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے کسی اس سے اللہ لے کے آزماتا ہے غریب کہہ سکتا ہے اللہ مجھے بھی دے کے ہی آزماتا ہے تو اچھا نہیں تھا تو بھائی شکر کرو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یہ آزمائش ہلکی ہے جس کو اللہ دے کے آزماتا ہے نا پیسہ دے کے وہ آزمائش زیادہ خطر نہ آکے کیونکہ اس میں بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مالداروں کو بگڑ گئے ان کے دماغی توازن خراب ہو گیا وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو نیچہ دکھاتے رہتے ہیں قارون بگڑ گیا تھا جب پیسہ آیا فیرون کے پاس پیسہ دولت آئی وہ بگڑ گیا تو دولت آنے کے بعد صدرے ہوئے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے بگڑے ہوئے بہت زیادہ ملیں گے تو غریب کو چاہیے پیسہ کمانے کی کوشش کریں پھر بھی نہیں ملتا اس کو پیسہ تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور صبر کرے کیونکہ اللہ نے سابرین کے لیے بھی جنت رکھی اور شاکرین کے لیے بھی جنت رکھی ہے تو جو شکر کرے گا اس کو بھی جنت ملے گی صبر کرے گا اس کو بھی ہاں مالدار آدمی کے لیے شکر کرنا ہوتا بڑا مشکل ہے کیونکہ پیسہ جب آتا ہے تو یاشی بھی آتی ہے اور تکبر بھی آتا ہے تو شکر کی توفیق اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن اسٹائل اور ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے آؤٹ ہو گئی ہے اور اتنی خراب ہو گئی ہے کھوپڑی ہے کہ اب یہ ریپیر نہیں ہو سکتا اس بندے کو اب کھول کے دوبارہ جڑنا پڑے گا